بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکشن وان سیمٹی ون آئی اور سیکشن وان سیمن وان جے پی پی سی اور ان پہ مختصراً بات ہوگی ہمارا سیمپل سے سیکشن ہے اور اس کے بعد ایک ٹرم بلیکننگ جو فائر لگنے سے آتی ہے اس کو تھوڑا کلیر کریں گے اور لیکچر کے انڈ پہ دو خوبصورت اشار آپ کی نظر کروں گا تو پہلے میں سیکشن وان سیمٹی وان آئی کو پڑھ دیتا ہوں جیسا کہ اس کی دیفنیشن پی پی سی میں پروائیڈڈ ہے آپ کو پڑھ دے گا آپ کو پڑھ دے گا این باییہ ڈی ڈیلیوہ نظر موکوم بھی انہوں سیمٹیوڈ سیکشن سیمٹیوڈ روپیز یعنی جو کوئی قانون پاباند ہے یا ضابطے کے ذریعے یعنی رولز کے ذریعے پاباند ہے کہ وہ الیکشن پہ آنے والے اٹھنے والے اخراجات کا حساب رکھے اور وہ نہیں رکھتا تو اسے سزا دی جائے گی جرمانے کی صورت میں جو پانچ سو روپے تک ہو سکتا ہے سیکشن 171 جے وہ اس بابت ہے کہ اگر کسی شخص کو الیکشن میں حصہ لینے یا ریفرینڈم میں حصہ لینے یا اس میں حصہ نہ لینے یا ووٹ نہ ڈالنے پہ اگر کوئی کسی کو پرسویٹ کرے انڈیوز کرے مائل کرے ترغیب دے وغیرہ یہ سیکشن 1984 میں اس میں لفظ ریفرینڈم شامل کیا گیا پاکستان کی انفرچنیٹ ڈکٹریٹوریل ریجیمز کی ہسٹری دیکھیں تو جب بھی مارشل ناز آتے ہیں یا کوئی اس طرح کے تالے آزماء آتے ہیں جو کھلوار کرتے ہیں پاکستان کے آئین کے ساتھ بیورمتی کرتے ہیں پاکستان کے آئین کو تو وہ اس طرح کے اپنی ایسی سیکشنز اور ایسی چیزیں لیجسلیشن کے ذریعے کرواتے ہیں جو صرف انہی کی ذات کو سوٹ کرتی تو یہاں پر جو لفظ ریفرینڈم ایڈ کیا گیا یہ it was added in the year 1984 آپ کو یاد ہوگا کہ تب ایک ڈکٹیٹر تھا جس کا نام ڈیاو لکھ تھا اور اس نے یہ ریفرینڈم کروایا تھا ریفرینڈم میں سوال یہ کیا گیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں اسلامی نظام ہو تو اگر جواب ہاں ہے تو اس کا مقصد ہے کہ پھر صدر میں ہی ہوں تو اس طرح کے تماشی ہوتے ہے ہمارے اسٹری میں تو یہ لفظ ریفرینڈم کا ہے اس میں ایڈیشن کیا گیا میں اس سیکشن کی لینگو جیسا کہ پی پی سی میں پر آئیڈیڈ ہے پھر دیتا ہوں اور پھر آگے اس کے بات کریں گے مختصر جو کوئی الفاظ سے بائی ورڈز سکوکن آر ان رائٹنگ یا تحریر سے یا خاکہ کشی سے یعنی بیزیبر ریپریزنٹیشن سے کسی بھی طرح کے بلواستہ یا بلاواستہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پرسویڈ کرتا ہے ترہید دیتا ہے یا انڈیوس کرتا ہے انسائٹ کرتا ہے انڈیوس نہیں انسائٹ کرتا ہے یعنی اکساتا ہے کہ کسی شخص کو وہ انتخاب میں کسی بھی شخص کو کس بابت کہ وہ انتخاب میں حصہ نہ لے یا بائی کارٹ کرے الیکشن کا یا ریفرینڈم کا یا الیکشن میں اپنا حق رائدہی استعمال نہ کرے یعنی ووٹکاسٹ نہ کرے تو اسے تین سال تک سزائے قید یا جرمانہ جو کہ پانچ لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے یا دونوں کی سزا بھی جائے تو یہ بریف سے سیکشن ہے جو آج کا ہمارا ٹپک تھا اب ایک بڑا اہم آہ ٹرم ہے بلیکننگ یوز کرتے ہیں جب کبھی کسی شخص کو فائر لگے اور جو سبجیکٹ ہے یعنی فائر کرنے والا ہے اس کا ابجیکٹ سے جس کو فائر لگ رہا ہے جس اس سے فاصلہ بلکل کام ہو مثال کے طور پر تین سے چھے فٹ کے درمیان ہو آپ کو جو میں جیجمنٹ دوں گا اس میں چار فٹ کا ڈسکرائب کیا گیا تین سے چھے فٹ کے فاصلہ ہے اگر کرنے والا اور جس کو لگا ہے فائر تو جہاں پہ فائر لگے گا وہاں پہ جگہ کالی ہو جائے گی بلیکننگ آ جائے گی چونکہ وہ باروت کا افیکٹ آئے گا اور جیسے ایک جلتی ہے جگہ کالی ہو جاتی ہے سیاہ ہو جاتی ہے سیاہ ہی مائل ہو جاتی ہے تو جب اس کا ایم ایل سی ہوتا ہے میڈکو لیگل ایگزیمنیشن ہوتا ہے تو وہ اس پہ بقیدہ وہ وارڈ بلیکننگ یوز کرتے ہیں تو کریمنل پریکٹیشنر جانتے ہیں کہ جب اس سے بخوبی عدالت کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فائر مارنے والا اور فائر لگنے والے آدمی کے بیچ میں فاصلہ آل موسٹ تین سے چھے فٹ کا تھا ان پہ تو تین جیجمنٹ ساب نوٹ فرما لیں آپ کے کام آئیں گی جو ہمارے بھائی کریمنل پریکٹیشنرز ہیں 2020 پاکستان کریمنل آجانہ پیج بان ٹریپل تری 2019 سی ایم آر بان ٹو نائن اور 2007 سی ایم آر پیج وان ایٹ وان ٹو آج کی اشعار ہیں کچھ بے حصوں کو سونپ کر گلشن کا اختیار کچھ بے حصوں کو سونپ کر گلشن کا اختیار تو دیکھتا تو ہوگا پھولوں کی بے بسی اور دوسرا شیر ہے کہ یقینا یہ ریایہ بادشاہ کو مار ڈالے گی یقینا یہ ریایہ بادشاہ کو مار ڈالے گی مسلسل جبر سے دلوں میں ڈر نہیں رہتی آپ کا بہت شکریہ سب پلیس کی وچنگ وچنگ ڈالی گیرمی بائی ایر ویلیوب کمنٹس اللہ نگے والد موسیقی